سلطان نور و دین زنگی سب قید و رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہے ہر جمعیرات کو ایک ہزار دروشری پڑھنا اپنی زندگی کا نصغل این بنا رکھتا تھا ہر جمعیرات کو ایک ہزار دروشری پڑھنا ناغا پڑھتا تھا لکھا ہے کہ ایک رات سات سو مرتبہ پڑھا نید آگئی خام میں دیدار ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمایا نور و دین آج تین سو دروشری کم کیوں پہنچا بادشاہ ہو کر ایک ہزار دروشری پڑھا کرتے تھے ہم غریب ہو کر سو مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے اور کمال یہ ہے کہ ہر شخص کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ میں جنتی ہوں اور جب سب سے پہلے میں داخل ہوں گا یہی سلطان نور و دین سنگی کی حکومت ہے عیسائیوں اور بادریوں نے سازش کی دو آدمی مسلمان ظاہری مسلمان بنا کر کے مدینے باپ بھیجے انہوں نے جنت البقی کے قریب ایک مکان خریدا اور اس مکان سے سرنگ لگانی شروع کر دی محمد عربی انشاء اللہ علیہ وسلم کے روز اکدس تک مٹی جو نکلتی اسے قبروں کی طرف پھینک دیتے بیسا چونکہ پیچھے انگریز کی طرف سے آتا تھا عیسائیوں کی طرف سے آتا تھا مدینے باپ میں لوگوں کی بڑی خدمت کرتے تھے بڑی سخاوت کرتے تھے بڑی خیرات کرتے تھے ہاں جو چار دے گئے پکاتا ہوا نظر آ جائے اس کو ولی اللہ نہ سمجھا کرو جس کے یہ سال میں دو چار مرتبہ نیاز بکتی دکھائی دے جائے تم تو کہتے ہو کہ حاتم تائن کا باپ یہی ہے روزانہ کھانے پکاتے سخیرات کرتے سخاوت کرتے لوگوں کو راہوں پہ کھڑے ہو کر پانی پلاتے نمازیں پڑتے تھے کافر سرنگ چلتی چلتی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے قریب پہنچی اللہ اکبر سلطان نور الدین زنگی رہیم اللہ پادشاہ وقت سویا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خام میں دیدار ہوا اور ان دونوں آدمیوں کی شکل دکھائی دی آپ نے فرمایا نور الدین تو سویا ہوا ہے اور یہاں مجھے یہ دو کتے تنگ کر رہے ہیں سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ لے اٹھا میرے گناہوں کی شامت مجھے نظر آئی خام مجھے نظر آ گیا اٹھا وضو کی نوافل پڑے دعا اور استغفار کی اپنے گناہوں کی معافی مانگی پھر سو گیا پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ خام میں دیدار نصیب ہوا اور ان دونوں آدمیوں کی شکل دکھائی دی فرمایا نور الدین تو سویا ہوا ہے مجھے یہ کتے ستا رہے ہیں پھر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اٹھا دعا مانگی وضو کیا استغفار کی نوافل پڑے پھر تیسری مرتبہ سو گیا پھر خام میں دیدار ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہی جملہ اپنے رشاد فرمایا دونوں عیسائیوں کی شکل دکھائی سلطان نور الدین نے اپنے وزیر ہی کٹھے کر لیے اپنے مشیر ہی کٹھے کر لیے رات کا وقت ہے کہہ رہے لگا کوئی نہ کوئی بات ہے اب یہ خواب نہیں رہا تین مرتبہ مجھے شہن شاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ مجھے یوں فرما رہے ہیں وہ کیسا بادشاہ ہوگا جس کو ایک ایک رات میں تن تن مرتبہ آقا کا دیدار نظیب ہو قربان جاؤں اس بادشاہ کے پاؤں سے اڑی ہوئی خواب گئے عربی دوستو یہ بھی غور کرو کہ مشکل اور پریشانی کے وقت میں ہمیشہ اپنے آدمی کو کہتا ہے کوئی تیری ساتھ کسی کا مقدمہ ہو جائے لڑائی ہو جائے رنڈش ہو جائے اس کو جا کے کہے گا کہ جس پر تیرا سو فیصد اعتماد ہو کہ یہ میرا ہے یار دیکھ میری ساتھ کیا ہو رہی ہے بتا چلا کہ کالی کملی والے کا اور نور الدین بادشاہ کا کتنا جہرہ تعلق ہوگا نے مشورہ دیا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو کہ دعوت کرو سارے مدینے کے مردوں کی اور آپ بیٹھ کر دیکھتے رہیں جب وہ آئیں بکڑ لیں گے خدا کی قسم کی طلعہ نیک بک سعادت مند ہوگا وہ بادشاہ جو اہل مدینہ کو دعوت کھلا رہا ہے سامنے بیٹھا ہے سارا مدینہ آ رہا ہے کھا رہا ہے جا رہا ہے بادشاہ سامنے بیٹھ کے ایک ایک شکل کو دیکھتا جاتا ہے دیکھتا جاتا ہے کہنے لگا کوئی نہیں ان میں سے ایک بھی نہیں لوگ کیا نہیں لگے کہ مدینہ تو سارا ختم ہو گیا پھر کوئی باقی نہیں رہا امیر غریب تکندار کاشتکار تاجر اچھے برے سب کھانے کوئی پیتھے باقی نہیں بادشاہ جانے لگا پریشان ہوا سلطان نورو دی کہ بادشاہ تھے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور غلط ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور غلط ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا کھانسا مورو دین زنگینِ کورنرِ مدینہ کو جلا آدمی کہاں ہے اندر کی بات نہیں بدلائی کہا اور آدم باقی ہے مدینے سے میرا امام کہتا میرا یقین کہتا آج میں باقی ہے مدینے کے دعوت کھانے والے تم کیسے جاتے والے ختم ہو گئے ہیں اب حکومت والے کو چل دیئے تلاش کرنے ایک وہیں پہ ہمارے آج شفی صاحب جیسا اچھا آدمی پاک کھڑا ہوا تھا کہنے لگا جی میں انہوں ہون یاد آئے دو بندے بڑے نیک بڑے ولی بڑے سخی بڑے حاتم تائیں پر ایک گلہ وہ کیسے دکھان دے نہیں وہ تو کھوان دے ہیں سارا ہی دن وہ کسی کھانی کھاتے وہ تو سارا دن کھلاتے ہیں لوگوں کو سرعابت کرتے ہیں بانی پلاتے ہیں سکو پلاتے ہیں پیسے دیتے ہیں غریبوں کی امداد کرتے ہیں مریضوں کی آیادت کرتے ہیں سلطان نور الدین بات سکرے لگا چلو لاؤ تو صحیح میری کھائیں گے میں دیکھتا لوں گا زیارت تو کرلوں گا ان کی ان دونوں نیکوں کو بلا کے لائے جو لوگوں کی نظروں میں ولی اللہ ولے ہو رہے تھے بات سکر دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی ہے وہ بات بات پکڑ لیا اور ان کی مالش شروع کی یوں لکھا پتابوں میں کہ لوگوں میں ایسا سکہ بچھارت کا تھا انہوں نے کہ پیٹائی ان کی ہو رہی تھی سارا مدینہ رو رہا تھا ہائے نیکوں کو مار دیا ہائے ضرزب ہو گیا ہائے وہ دیکھو وہ سکتو پلانے والے کی پیٹائی ہو گئی اور فلانے جس نے مجھے کپڑا بیا تھا اس کی پیٹائی ہو گئی عورتیں رو رہی ہیں کہ یہ تو ہمیں غریبوں کو کپڑے دینے والے نیک لوگ ان دونوں کو مار پڑ رہی ہے اور سارا فدیدہ رو رہا ہے اس لئے پتہ چلا کہ جس کو لوگ ولی کہیں وہ ولی نہیں جس کو خدا کہیں یہ میرا ہے وہ ولی ہے اہلِ قشف حضرات نے لکھا ہے یہ بات قرآن حدیث کی نہیں اہلِ قشف حضرات نے لکھا ہے کہ جب رابیہ بصری رحمت اللہ علیہ عورت تھی حسن بصری کے زمانے میں اپنے زمانے کی ولی اللہ تھی اس کا جب انتقال ہوا قبر میں جب رکھا گیا تو منکر لکیر آ کے کہنے لگے مر ربوں کا رابیہ تیرا رب کون ہے کہنے لگی میں تو ساری عمر کیسی رہی ہوں وہ ہے وہ ہے آج تو اس سے پوچھو کہ وہ مجھے اپنی بناتا ہے کہ نہیں میں تو ساری عمر اسے پکارتی رہی ہوں آج تو اسی سے پوچھو کہ وہ میرا بنتا ہے مجھے اپنی بناتا ہے کہ نہیں ایسے لوگ تھی حضرت اللہ مونہ رحمت اللہ تعالیٰ ایک نیم مجذوب عورت تھی ولی اللہ تھی شیخ عبدالواحد ایک مزروب ہے اللہ والے ہیں مجرد تھے دنیا میں شادی نہیں کی سارا دن روزہ رکھتے تھے ساری رات عبادت کرتے تھے ایک دن تحجد کے وقت روح کے عرض کر دیا اللہ الہی میں نے دنیا میں شادی تو نہیں کی تو جنت میں مجھے کون سی عورت دے گا جب آواز آئی مہمونہ ملے گی تجھے انہوں نے کہا وہ کون ہے جو پہاڑ کے دامن میں رہتی ہے شیخ کو شوق ہوا کہ چلو ملیں گے تو جنت میں دیکھ کے تو آؤں ہے کس طرح کی یہ کون ہے فکریہ مر ہے انسان کے دماغ میں ہر آدمی کا کی کرتا ہے جس سے میری شادی ہو رہی ہے میں دیکھ کو آؤں وہ ہے کس طرح کی کئی آسا نہ ہو جلی ہوئی لکڑی ہوئی فیشنی بھرکے میں میٹھ کر میرے بٹھے نہ مارتے گو ہوتا ہے سبی آدمی سمجھتا ہے کہ زبانے بڑھ کی حسینہ مجھے بھی لے گی لیکن جو سامنے آتی ہے کہ انشاءاللہ پھر وہ ہی ہوتی ہے یہ سارا سرخی پوڈر یہی عورتے تو ختم کرتی ہیں اور ہسپتالوں نے کام تھوڑے ہی آتا ہے تو شیخ عبدالباہی بزرگ پہاڑ کی دامن میں پہنچے دن کا وقت ہے میمولہ نے نماز کی نیتبان رکھی ہے اور اس کی بکریوں کو بھیڑیے بھگیار چراتے پھر رہے ہیں بھگیار اور بھیڑیے چراتے پھر رہے ہیں یہ بیٹھ گیا ہے بزرگ ہوا جب حضرت محمولہ نے سلام پھیرا لہا یہ مو فیر کہہ لگی عبدالباہید یہ عبدالباہید نام ہے عبدالباہید عبدالباہید ملنے کا زیادہ تو جنت میں تھا تو یہاں کیوں آ گیا اس کو مانا لے جانا جابو لے جایا کرتے ہیں کہ ان کو بھی المذہب تھا وہ خدا جی اس کو بتا دے ٹیلی فون آ جاتا ہے ریلوے سٹیشن پر جب خانے وال سے کہ تیزگام اتنے بجے پہنچ رہی ہے وہ اعلان کر دیتے ہیں یہ غیب کا علم تھوڑا ہی ہے وہ جب خانے وال والوں نے خبر دی اللہ جس کو جتنی خبر دے کے اتنی رہے گی نا زیادہ تو نہیں اللہ ہی اپنے خزانے تو کسی کے حوالے نہیں کرتا حضرت محمونہ کہنے لگی یہاں کیوں آیا ملنے کا راجہ تو جنت میں تھا کہلے لگا میرا نام کس نے بتایا تجھے میرا نام کس نے بتا دیا تجھے کہلے لگی واہ وا جس نے میرا سارا پتہ تجھے بتلایا وہ تیرا نام بتایا مجھے نہیں جانتا اور وہ حیران ہو کر کے دیکھنے لگا پھر بھیڑیے پھر بھیار پھریاں چڑھتے پھر رہے کہنے لگی کیا دیکھ رہا ہے میں اس کے کام میں لگی ہوں وہ میرا کام خود کرے بھیڑیوں سے کرائے کوئی کرے مجھے کیا کرتا ہے میں اس کی عبادت میں لگی ہوئی وہ میرا یہی کام ہے اہل مدینہ رو رہے ہیں نامارہ بڑے سخیئے بڑے نیک ہیں بڑے بزرگ ہیں ہر محرم میں ان کے یہاں نیاز کی دیگ پکتی ہے بڑے چاول بات پہ ہیں پھرے سے مجلس لگتی ہے بڑا زبردست ان کا کاروبار ہے یوازنی پر نیرو دینی رکھنے اتان اسلام کو تا دینا ایک چاول دیکھ بات کر کے جنب کے دروازے پہ مجھے دروازے پہ نام لکھ با لینا اگر یوں نام لکھے جاتے تو بھلال کا چمرہ نہ ہوتھیڑا جاتا ہے سجائی ہوئی دونوں کی مدینہ منورہ کے حکم رہا پولیس والے مار رہے سارا مدینہ رو رہا ہے یہ کیا بات ہوئی جو اتنے نیک تھے جتنے اللہ والے تھے اتنے سخیتے ان کو نہ مارو یہ تو سارے مدینہ پہ رات دن صدقہ کرتے ہیں کھانے والے لیں کھلانے والے ہیں سلطان نورو دین زنگی رحمت اللہ علی نے خوم مالس کرائی اس کے بعد ایک بول اٹھا آؤ میں بتاتا ہوں جس مکان میں رہا کرتے تھے اس مکان میں چاروں ترب جا کے دکھلایا پھر مکر گیا کچھ نہیں ملتا جہاں مسلح بیچا ہوا ہے مسلح اٹھا کر تلاش کیا اس مکان میں بھی کچھ نہیں ملا نہ انہوں نے بتلایا مار کھا کر پکے ہوں گے نہ دس نمڑیے بتایا ہی نہیں پھر پوچھا کہ یہ کس مکان میں رہتے ہیں اس مکان کی جا کر پولیس نے تلاشی لی نہ کوئی بکٹی نہ کوئی کھٹا نہ کوئی سراغ کچھ بھی نظر نہ آئے حیران ہے سلطان نور الدین زندیر اور جب کچھ نہ انہوں نے بتلایا مار مار کے سندے نہ مکان سے کچھ پتا چلا نور الدین نے سرخنجے میں رکھ دیا میرے مالک بندہ ہوں رہنمائی فرما میں آخر بندہ ہوں مجھے غیب کا پتہ نہیں لگتا پہنچ تو گیا ہوں آدمی پہ ٹال لیے آگے میری کوئی رہنمائی فرمائے گا پس دل میں اللہ کاکنی لحل دی کہ جس مسلح کے کھڑے ہو کر تمہیں سجدہ کیا نہ یہ مسلح تو اٹھاؤ مسلح اٹھایا تو نیتے سے چٹان باقی تمام فرد سے علم ایک چٹان ہے پتر کی چٹان اٹھا کر کے دیکھا یہاں سے لے کر گنبد خدرہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل پھرن لگائی جا چکی تھی اور عیسائی کافروں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس میں اقدس نکال کے لے آؤ پھر ہم مسلمانوں سے مطالبہ کریں گے کہ تم جو کہتے ہو یا ہمارا نبی ہے یا ہمارا نبی ہے یا ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یا ہمارا رسول ہے تو نبی کے جسم کو زمین نہیں کھایا کرتی آؤ خود کے دکھلاو ہمیں کہاں ہے قبر خالی ملے گی مسلمان ٹھوٹے ہو جائیں گے یہ پروگرام تھا کافروں کا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے چاروں طرف نو دیواریں بنوائی زمین کی نجلی سدہ سے لے کر اوپر تک اور اس میں لوہا تامبا پیتل سونہ چاندی شیشہ ہر قسم کی دعات ملائی کوئی بھی توڑ نہ سکے اب جہاں میں اور آپ جا کر کے سلام پڑھتے ہیں نو دیواریں ہیں اور قصوی جالی ہے نو دیواریں ہیں اور قصوی جالی ہے یہاں کھڑے ہو کر کہ ساری کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام عرض کرتی ہے تمہارا کیا کہنا تمہیں تمہیں آ جانے کی بھی ضرورت نہیں یہ لارڈ سپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ لیتے ہو تمہارے لیے تو یہی کابی ہے کیا کروگے مدینے جا کر نہ مدینے والا تمہیں ٹھہرنے دے نہ تم وہاں ٹھہرو نہ رہو نہ مروں کوئی چیز بھی تمہارے مسکی نہیں پارز یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے بات یوں چل لکھ لی آج کوئی مسئول بنا کر کے لیل آیا کہ اللہ فاک نے بادشاہوں کو بلایت دی حکمرانوں کو بلایت دی خلیفہوں کو بلایت دی وزیر و اولیاء کرام میں سے تھے آج غریبوں کو کیا ہوا کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے بلکہ ایک وقت تھا لوگ بچا کرتے تھے عالم کی بادشاہ مغلیہ خاندان کا ہے رحمہ اللہ نیک آدمی ہے بہت اللہ والا ہے اس کے زمانے میں ایک بحروفیہ نے پیری کا روپ دار لیا بزرگ گن بیٹھائے کہ جھوپڑی ہوئی اس نے صحیح شہر کے قریب بلای ہوگی یا ہمارے زمانے کے جتنے ملنگ ہے نا کلیوں والے قبرستان بھی کنارے پہ جا کے کلی بناتے ہیں جتنی چرف جتنی خیم جتنی بانگ جتنا جوہ قبرستان میں ہوتا ہے شہر میں نہیں ہوتا اور میں دارے سے کہتا ہوں جتنی بدکاری لوگ قبرستان کے اردہ گرد کرتے ہیں اتنی بدکاری تکلے میں نہیں الزام عبر دیتے ہو تم مردوں میں بیٹھ کر شراب پیو جنگ پیو شرف پیو اور بکواس کرو نباد رب پڑو حرام خوری کرو اور پھر وہاں پی ہم اس قبرستان میں عیب کیے جاتے ہیں جہا جائے بغیر تیرا گزارہ نہیں لاکھوں منوٹی کے نیچے جانا پڑے گا اور خدا کے بندے قرآن پر ان کی روح کو بخش قبروں کو یاد کر قبر کو دیکھ اور اپنے زندوں پر ہاتھ رکھ کے سوچ ایک دن میں بھی یہاں آؤں گا جتنے آئے ملنگ مہارے ہر قبرستان کے کنارے پہ جاکے بیٹھیں گے اوہ پرلے کنارے پہ اس لئے میں تو کہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے اگر کوئی باعمل آدمی اچھا متقیق قسم کا آدمی قبرستان سے گزرتا ہوا سورت یاسین پڑھ کے بخش کے چلا جائے نبی نے ارشاد فرمایا چالیس ہزار مردوں کی نجاہات ہو جاتی ہے کتنے کامیاب تھے یہ لوگ جنہوں نے نمازیں نہیں روزیں نہیں حاج و سکاک نہیں خدا اور اس کے رسول سے ان کا کتنا تعلق تھا آج بھی دو شمار حضرات حضرت مولانا قاری فاطم عبد صاحبت زلو اللہ تعالیٰ سے ہی تتا فرمائے لابینہ بزرگ ہے عمر رسیدہ ہے اسی نبی سال عمر ہے تھا برد ہو گئے جالیے بکڑ کے بیٹھا ہے آقا تیرے قدموں میں دفن ہو جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں یہ ہے کہ انگلی اللہ حضر شیخ عدیس صاحبت زلو مولانا مذکریہ جن کی فضائل کتابیں پڑھتے ہو کسی لی عمر مزرگی مدین باق میں بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہے دوسرے آلیہ اکرام مولانا خلیلہ مسام سہاراں پوری رحیم اللہ مولانا مظفر حسین کاندلی رحیم اللہ مولانا پدر عالم میر رحمت اللہ علیہ اور ہزاروں آلیہ اکرام جنت البقی میں دفن ہے جنت المعالیہ میں دفن ہے اور جس کو نوازتا ہے اب بھی نواز رہے جسی سال حج کے لیے گئے مدرسہ ربیہ خیر مدارس کے محتمی حضر مولانا محمد شریف صاحب دلم دری مرہوم میں دعا کرنے کے آسٹیشن چھوڑنے کے آم نلہ اثر کا وضو کیا ہے بیت اللہ کے دروازے پہ دھڑاوں سے گر کے جان دے دی وہ مرتے تو یہاں بھی ہیں اسپتالوں میں نہیں مرتے لوگ ایکسیڈنٹوں میں نہیں مرتے غربان جاؤں اس مرنے پہ جو اللہ کے دروازے میں مر جائے اللہ کے دروازے میں جان دے دی جنت المعالیہ میں حاجم داد اللہ محاجر مکی اور سیدہ خدیجہ کے ترمیان میں دیکھیں ملے یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ خدا بند کریم جس کو کوئی مقدری چیزیں ہیں بنانے کے نہیں بنتی بہرحال ترمتہ ہونی چاہیے علم ارمان کا ہونی چاہیے ہر وقت تو آ تو ہونی چاہیے یا اللہ کفن بھی اچھا ہو کفن بھی اچھا ہو نماز نازہ بھی اچھی ہو اور آخری وقت بھی اچھا ہو کلمہ پرتے ہوئے دم نکل جائے تو اور کیا چاہیے اس لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کئی جمعوں سے تاکہ ہماری کھوپری میں یہ بات بید جائے کہ اولیاء کرام وہ ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہے سنت کتاب داری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے اللہ پاتھ مجھے بھی ایسے اولیاء کرام کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے اور مجلس رسیب فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين